برطک موہد پانڈے کے پریوار سے سی ایم یوگی عادت نات نے ملاخات کیے پریوار کو دس لاکھ کی آرتک ساہتہ کا اعلان کیا گیا ہے موہد کے پریوار کو ایک گھر دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے یہ تصویر جاری کی گئی پولس کسٹڈی میں موہد پانڈے کی موت ہوئی تھی جس کے بعد جو آپوزیشن پارٹی ہے یوپی میں سماجبادی پارٹی ہے اس نے سرکار پر حملہ بھی بولا تھا اور اب موہد پانڈے کے پریوار سے ملاقات کی سی ایم یوگی عادت نات کی یہ تصویر جاری کی گئی ہے بتایا یہ گیا ہے کہ موہد کے پریوار کو ایک گھر بھی دیا جائے گا دس لاکھ کی آرتک ساہتہ بھی دی جائے گا اور موہد پانڈے کی موت معاملے پار بڑی خبر آپ کو بتائے چنہٹ ایسے چو اور دوسرے پولس کرمیوں کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے ہتھی اور آپرادک سازش کے آر اوپ لگے ہیں ایسے چو اشپنی چطرویدی کو نلمبت بھی کیا گیا ہے ایسے چو گومتین اگر وستار اس پورے معاملے کی جاج کریں گے تو بتیس سال کے موہد پانڈے جن کے تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور حراست میں موت کا یہ معاملہ اس پورے معاملے میں ایسے چو کے خلاف کاروائی کی گئی ہے ایسے چو اشپنی چطرویدی اور ساتھ ہی جو دوسرے پولس کرمی ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کی گئی تو لکھناو میں یعنی کی یوپی کی راجدھانی میں پولیس حراست میں موت کا معاملہ لکھناو میں کیا ہوا ہے یہ آپ جان لیجے پچیس سکٹوبر کو دو پخشوں کے بیچ کسی لیندین کو لے کر ویواد کی شخص ملتی ہے موہد اور آدیش کے بیچ پیسوں کے لیندین پر یہ پورا ویواد تھا موہد پانڈے کو بھائی کے ساتھ پولیس نے موہد پانڈے کو اس کے بھائی کے ساتھ حراست میں لیا چنہٹ کوتوالی میں موہد پانڈے کی طبیعت اچوانک سے خراب ہو گئی سی سی ٹی وی فٹیج سامنے آتا ہے جس میں بتیس سال کے موہد پانڈے کے تڑپنے کی جو تصویر ہے وہ سامنے آتی اور موہد کے ساتھ باقی جو اس کے دوسرے جو ساتھی کہتی ہیں وہ بھی وہاں پر تھے تھانے سے موہد کو لوہیا سپتال لے جایا گیا لوہیا سپتال میں موہد پانڈے کی موت ہو گئی ڈیٹ ڈیکلیئر کیا گیا ڈاکٹرز کی طرف سے چنہٹ کے ایسے چو سمیت آروپی پولیس والوں پر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے یہ ایکشن لیا گیا ہے ہتیا اور آپرادک سازش کا آروپ ان کے اوپر لگا ہے لکھنو اور کانپور کے یہ دو ماملے راجنیتک طور پر بھی سرخیاں بٹوڑ رہے ہیں کیونکہ اپوزیشن حملہ ور نظر آ رہا ہے ایسے چو اشمنی چطرویدی کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے نلمبت کر دیا گیا ہے شروعاتی طور پر لاپروہیاں سامنے آئیں ایسے چو گومتی نگر وستار اس ماملے کی جانچ کریں گے یہ بتایا گیا ہے